لانس حوالدار ارفان علی وزیرستان میں بارودی سرنگ صاف کرتے ہوئے شہید ہو گئے کس کے لیے؟ وزیرستان کے پشتونوں کے لیے؟ وہی پشتون جن کے تحفظات کا رونا لے کر آج منظور دنیا کے سامنے فوج کو گالی دیتا ہے بقول فرضی پشتون تحفظ مومنٹ کے بارودی سرنگے تو فوج نے خود بچائی ہیں کیا ایک بار بھی سوچا ہے کہ یہ سرنگے فوج نے خود بچائی ہوتی تو آج کسی معصوم عام شہری کے گھر سے جنازہ نکلتا کن محافظوں کے خلاف انگلی اٹھاتے ہو؟ وہ جو دن رات اس ملک کی دفعہ کے لیے جان ہتیلی پر لیے پھرتے ہیں تاریخ راہوں میں شہید ہو جاتے ہیں کبھی لاش کو قبر تک نہیں ملتی یا وہ محافظ جو خاندان کو تکلیف اور خطرے میں چھوڑ کر وادیوں میں بیٹھے ہیں کہ تم جیسے سکون سے سڑکوں پر گھوم سکے آج تو لانس حوالدار عرفان علی شہید نے اپنے خون سے ان درندوں کو جواب دیا ہے لیکن یہ ایک اکیلا نہیں تھا ہزاروں ماہوں نے اپنے بیٹے قربان کیے ہیں جو اپنا سب قربان کر کے سبز ہلالی پرشم میں لپٹ کر آتے ہیں کہ قوم اور ملک کی حفاظت کر سکے اس بہادر قوم نے اپنے بیٹے کھو کر دہشتگردی کا کڑا وقت گزارا ہے لیکن یہ قوم اپنے شہیدوں کی بے حرمتی ہرگز برداشت نہیں کرے گی